وفاقہ نشاتہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھوننے نکلو گے مگر پانا سکو گے حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علی کا ثانیہ ارتحال بہت بڑا اور عظیم ثانیہ ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ عظیم نقصان ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہے مفتی رفی عثمانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اور جامعہ دار العلوم کراچی کے صدر تھے مفتی صاحب کا شمار پاکستان کے سرکردہ علماء میں ہوتا تھا وہ کراچی یونیورسٹی اور ڈاؤ یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میمبر اسلامی نظریاتی کانسل روت حلال کمیٹی کے میمبر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپلیٹ بینج کے مشیر بھی رہے ہیں مفتی محمد رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات سے ایک علمی آہد کا اختتام ہوا ایک تاریخ کا اختتام ہوا اور یقیناً ایک علمی باب بند ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی رفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ سرطاپا پاکستان تھے یہ ریاست پاکستان کا نقصان ہے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کے لئے جلوس نکالے تھے اور نعرے بھی لگائی تھے ہم نے بچہ مسلم لیگ بنائی جس کے تقریباً چھے سن رکھن تھے میری عمر کے اور مستقر بڑے بچوں اور ہمارا جلوس نکالتا تھا ہر جمعہ کی نماز کے بعد اور ہمارے نعرے جو ہمیں بزرگوں نے سکھائی تھے وہ یہ تھے کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے آپ کے برادر عزیز مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام ہیں مفتی زکی کیفی رحمہ اللہ ولی رازی کا شمار بھی ملک کی بڑی اور علمی شخصیات میں ہوتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن کا آغاز دارالعلوم دیوبن سے کیا 1947 میں خاندان کے ہمراہ حجرت کر کے آئے تو آپ کی عمر 12 سال تھی 1951 میں والد کی قائم کردہ دینی درزگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی نانک وڑا میں درس نظامی کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا جہاں سے 1960 میں عالم فاضر مفتی کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کی ڈگری حاصل کی جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہی تدریس کا آغاز کیا 1971 میں دارالافتہ اور دارالحدیث کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوئیں اور 1976 میں مفتی شفی رحمہ اللہ کے انتقال سے دارالعلوم کے انتظام و انسرام آپ کے کندھوں پر آیا آپ کی شوانہ روز انتق جدو جہد کے جامعہ دارالعلوم کراچی کا شمار آج پاکستان کی منفرد اور بڑی جامعات میں ہوتا ہے اور شفقہ سرمانے والے اتنا بڑا ادارہ اپنی محنت شاقہ سے انہوں نے اسٹیبلش کیا اس کو چلایا اس کو آگے بڑھایا اور دینی خدمات کسی بھی تعرف کی ان کے محتاج نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند کرے گا ہمارا ایمان ہے لیکن ان کی برکتیں جو اس قوم پر مسلمانوں پر جاری اور ساری رہے اور ان کے کیے ہوئے کام اور جو ان کی دین کی خدمت ہے وہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جو روشنی ہے ان کی جو کمالات ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں عمل درامت کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں انیس سو پچانوے میں مفتی آزم ولی حسن ٹونکی کا انتقال ہوا مشاہیر علماء کرام نے مفتی آزم پاکستان کا عوضہ آپ کے سپرد کر دیا آپ نے ہر موقع پر قوم کی بھربور رہنمائی فرمائی آپ کی ملک و ملت کے لیے علمی اور سماجی خدمات ہیں بڑی عزت کرتے تھے اور بڑی شفقت فرمائی کرتے تھے ایسی ہستی میں نے کبھی نہیں دیکھی بہت پیار محبت کرتے تھے لیکن اصولوں کے بہت پابند اور سخت بھی تھے اور وہی چیزیں چاہیے بھی ہوتی ہیں جس طرح سے دارالعلوم بنایا ہے ماشاءاللہ کسی انچ میں آپ کو کوئی فلاو نظر نہیں آتا ہے دو درجن سے زائد زخیم تحقیقی علمی و اصلاحی کتب تصنیف فرمائے آپ نے پاکستان بنتے دیکھا یہی وجہ ہے کہ ہر سال جامعہ دارالعلوم کراچی میں یوم آزادی کی تقریب جوش و خروش سے منائی جاتی ہے پیرانہ سالی اور شدید علالت کے باوجود اس سال چودہ اگس کی تقریب میں خود شرکت کی پرچم کشائی کر کے وطن عزیز سے گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کیا آپ ہمیشہ سے مدارس دینیاں اور ملکی استحقام و ترقی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوشاں اور فکر مند رہے ہیں اس سلسلے میں بنوریا میڈیا کے ساتھ کئی یادگار نشستے رہی ہیں مفتی رفی عثمانی صاحب رحمہ اللہ ان کی جنازے میں لوگ جوغ در جوغ دور دور سے مختلف ممالک سے مختلف صوبوں سے ان کے جنازے میں شرکت کیلئے آئے اور یہ صرف وہ صرف ان کی دینی مودد اور محبت کی وجہ سے ان کے اس اعتدال کی وجہ سے کہ جو اعتدال کا سبق انہوں نے پوری دنیا کو دیا عالم اسلام کو دیا مفتی رفی عثمانی صاحب نور اللہ حمر قدعو انہوں نے بنوریا میڈیا کے حوالے سے جب پورے پاکستان کے اندر فرق واریت کی آگ لگی ہوئی تھی مفتی رفی عثمانی صاحب نے اس وقت بنوریا میڈیا کو پیغام ریکارڈ کروایا اعتدال کا محبت کا آپس میں بھائی چارگی کا گزشتہ روز جمہ 18 نومبر 2022 کو طویل علالت کے بعد دار فانی سے رہلت فرما گئے نماز جنازہ جامعہ دار العلوم کراچی میں ادا کی گئی جس میں ملک بھر سے مختلف سیاسی سماجی شخصیات مدارس منتظمین عوام الناز شہر بھر سے علماء اور ہزاروں شاگردوں نے شرکت کی پاکستان نے ایک ایسی شخصیت کھوئی ہے کہ ہم ان کا نعم البدل کی تلاش ناممکن ہے اور اس کے باوجود ہمارے حوصلے بلند ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کے نقش قدم پہ ہم کو چلائے 1999 میں ان سے درس حدیث پڑی مسلم شریف پڑی حجیت حدیث پڑی شب و روز اپنے آپ کو انہوں نے طلبہ کی خدمت کے لئے وقف کیا ہوا تھا اور خود بھی فرماتے تھے اکثر کہ بھئی اپنے آپ کو جو ہے وہ طالب علمی کہاں کروں میں بھی طالب علم ہوں مفصی صاحب کے جانے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا صحیح اندازہ تو اہل علم طبقوں کو ہوگا علماء کو طلبہ کو دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ کو اہل مدارس کو کہ ہمارا کتنا عظیم نقصان ہو گیا ہے اس نقصان کی تلافی مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی لیکن باہر ہارا اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے بہمے راضی ہونا ہے جو ان کی شدمات ہیں پاکستان کے لئے بلکہ عالم اسلام کے لئے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ہماری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری بھی بابرکت جا آخری وقت ہو تو اسی طرح نشان تھا موت کی عظم موت کی رفی